بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو پارٹیکل ہے نا اس کی ہم نے ویلاسٹی اور ایکسلریشن فینڈ کرنا ہے ایٹ انی ٹائم ٹی پر ایف ایٹس پوزیشن ایٹ دیٹ ٹائم جو اس کی پوزیشن ہے اس ٹائم پر وہ کتنی ہے اس نے ہمیں اس میں چار پوزیشنیں دیا ہوں یہ کویسٹن کے اندر بیسیکلی ٹھیک ہے نمبر ون اس کی پوزیشن آر ویکٹر اس اکول ٹو دیا ہوا ہے ٹ کی پور 3 پلس 2 ٹائم پلس 5 ٹی سکیئر میں نے 7 جے نمبر 2 پر اس نے جو آر کی پوزیشن دی ہوئی ہے وہ ہے ایٹ سکیئر آئی پلس 4 ایٹی جے نمبر 3 آر ویکٹر اس اکول ٹو دیا ہوا ہے اے کاز ٹائم پلس بی سائن ٹی جے نمبر 4 پر آر کی ویلی جو اس نے دی ہوئی ہے آر اس اکول ٹو ہے اے این ٹو ٹی مائنس کاز ٹائم پلس این ٹو ون پلس سائن ٹی جے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کی ویلسٹی اور ایکسرریشن فین کرنا ہے ہمیں پتہ ہے جب آر کو ایک مرتبہ ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ویلسٹی ملتی ہے اور جب دو مرتبہ ڈیفرینشیئٹ کرے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ایکسرریشن ملتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں باری باری ان کو کیا کریں گے ڈیفرینشیئٹ کریں گے جو مختلف position اس نے دی ہوئی ہے number one پہ جو اس نے position دی ہوئی ہے اب اس کو differentiate کرتے ہیں with respect to t تو یہ ہمارے پاس کیونکہ v is equal to ہوتا ہے dr vector over dt تو v is equal to ہو جائے گا dr over dt اب ہم نے کیا کرنا یہ جو پوری r کی جو value ہے نا یہاں پر کیا کر دینے put کر دینے پھر اس کو differentiate کریں گے with respect to t تو یہ power شروع میں 3 آ جائے گا پھر اس کی power میں کیا ہو جائے گے کمی t square بن جائے گا جب ہم t کا پھر again derivative لیں گے with respect to t تو اس کے derivative کیا آ جائے گا one آ جائے گا plus two آ جائے گا کیونکہ t کا derivative with respect to t لیں گے تو one آ جائے گا into i plus power شروع میں کیا ہو جائے گا 10 اور کیا بچے گا اوپر power ایک بچے گی 10 t ہو جائے گا پھر again جب آپ 10 کا sorry t کو آپ differentiate کریں گے with respect to t تو اس کا derivative کیا آ جائے گا one آ جائے گا تو 7 constant ہے تو اس کا derivative کیا آ جائے گا zero آ جائے گا تو یہ ہو جاتا ہے V is equal to 3T square plus 2I plus 10TJ اب ہم اس کا acceleration فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جب ہم velocity کو ڈیریویٹ کرتے ہیں differentiate کرتے ہیں with respect to T تو ہمیں acceleration ملتا ہے جب ہم جب ہم جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم R کو دو مرتبہ differentiate کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے acceleration ملتا ہے تو A is equal to ہو جاتا ہے D over DT اب یہ جو V ہے اس کی جگہ اوپر جو ہم نے velocity نکالی اس کی ساری value put کر دیں گے پھر اس کو differentiate کریں گے with respect to T تو A is equal to ہو جاتا ہے یہ power شروع میں 6 ہو جائے گا T I plus اور اس کو جب differentiate کریں گے with respect to T تو اس کا کیا آ جائے گا derivative of 10 آ جائے گا اس کے ساتھ کیا آ جائے گا J آ جائے گا تو اسی طرح جتنے بھی سارے اس نے position ہمیں دی ہوئی ہیں نا 1 سے 4 تاک اسی طرح ہم نے کیا کرتے جانا ہے ان کو differentiate کرتے جانا ہے with respect to T جب ہم R کو differentiate کریں گے with respect to T تو ہمیں velocity ملے گے جب ہم velocity کو differentiate کریں گے with respect to T تو ہمیں کیا ملے گا acceleration ملے گا ٹھیک ہے easy ہے سب اسی طرح مطلب آپ نے کیا کرتے جانا ہے ان کو solve کرتے جانا ہے اور یہ بھی number 4 پر اس کو بھی اسی طرح مطلب ہم نے solve کرنا ہے with respect to T اور R کو جب ہم differentiate کریں گے with respect to T ہمیں velocity ملے گی اور velocity کو differentiate کریں گے ہے with respect to t تو ہمیں acceleration ملے گا ٹھیک ہے آگے question number 3 ہمارے پاس ہے یہ find the tangential and normal components of acceleration of a point describing the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 with uniform speed v when particle is at point اس point پہ ہے 0, b ہے مطلب یہاں پر x کی value ہمارے پاس 0 اور y کی value ہمارے پاس کیا ہے b ہے ہم نے find کیا کرنے tangential and normal components of acceleration find کرنا ہے تو اس equation کو دیکھتے ہیں solve کرتے ہیں x square over a square plus y square over b square is equal to 1 ہے اس کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں درہ سارا اس کو ہم simplify اس لئے کر رہے ہیں چونکہ ہمیں raw کے لئے جو value چاہیے ہوتے ہیں اس میں ہمیں second order derivative اور first order derivative چاہیے ہوتا ہے تو اس میں سے اس کو simplify کرتے ہیں اس میں سے ہم second order اور first order derivative نکالتے ہیں تو یہ ہو جائے گا b square x square plus a square y square is equal to ہو جائے گا a square b square is equal to equation 1 کا نام دے دیا اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کے acceleration کے جو components ہوتے ہیں tangential and normal یہ ہوتا ہے کہ dv over dt t t unit vector plus v square over rho ٹھیک ہے n unit vector 2 کا نام دے دیا اب اس نے اوپر کہا ہے کہ یہ جو ہے نا with uniform speed v مطلب جب uniform speed ہے تو یہ dv over dt کس کے کھول آ جائے گا zero کوئی کھول آ جائے گا تو اس کے جو ریڈ ہوں گے ہمارے پاس tangential components ہوں گے کس کے acceleration کے تو وہ کیا آ جائے گا پھر یہ tangential ہوتا ہے نا اس کا acceleration کا تو یہ کس کی کھول آ جائے گا zero کوئی کھول آ جائے گا ٹھیک ہے اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے normal components فین کرنے ہیں acceleration کے تو اس کے لئے ہمیں پھر equation 1 جو ہے نا اس کو کیا کرنا پڑے گا ایک مرتبہ differentiate کریں گے پھر دو مرتبہ differentiate کرنا پڑے گا تو b2b2x plus 2a2y dy over dx is equal to کیا ہو جائے گا اس کو جب ہم نے differentiate کیا تو zero کی کھول آ جائے گا پھر اس کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں ہمیں dy over dx کی value چاہیے تو یہ ادھر اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے ذرہ بوری پوری ٹارم ادھر آ کر کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی تو dy over dx ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے minus b2x over a2y is equal to اس کو equation 2 کا ہم نے نام دے دیا اب جو اس نے اوپر کہ اس پوائنٹ پر ہم نے particle is at point a اس پر مطلب اس پوائنٹ پر ہم نے اس کی کیا کرنا ہے تھے ہم نے تیجنشل اور نارمل کمپوننٹس فائنڈ کرنے گے کرنے تھے تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پر x ہوگا اتر ہم نے zero پوٹ کر دینا ہے اور y کی جگہ ہم نے کیا کر دینا ہے b پوٹ کر دینا ہے تو پوائنٹ پوٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے جو فاسٹ آٹر ڈیریویٹ ہمیں ملتا ہے zero کی اکوال ٹھیک ہے اب ہم اس کو اگین ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اس کو کو تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے d² y over dx کے ریز ایکول 2 یہ جو ہمارے پاس minus b square over a square constant اس کو بیر نکال لیں گے اور x over y بجے کا یہاں پر question rule لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے question rule لگانے کے بعد اور پھر ہم نے جو اس نے point دی ہوئے ہیں x اور y کے وہ ہم پوٹ کر دیں گے تو x کی جگہ ہم نے zero پوٹ کرنا ہے اور y کی جگہ b پوٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس double derivative کیا آ جاتا ہے پھر minus b over a square ٹھیک ہے چونکہ row is equal to ہوتا ہے one plus d y over dx کا square hole کی جو power ہوتے تین بڑا two over secondary derivative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جو ہم نے fast order derivative اور secondary derivative کی value نکال لیں وہ اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں پوٹ کر دیتے ہیں تو پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو row کی value ہوتے ہیں minus a square over b ملتی ہے اب اس کو minus میں نہیں لینا ٹھیک ہے نا جو radius of curvature ہوتا ہے نا وہ always کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے یعنی کہ k is equal to ہوتا ہے one over row تو row کے value ہم کس میں لیں گے positive لیں گے ٹھیک ہے تو row is equal to ہو جائے گا s square over b اب اس کا جو ہمارے پاس acceleration کا normal components ہمارے پاس کیا آ جائے گا is equal to ہوتا ہے v square over row تو row کے value یہ جو نکالی ہے یہاں پر ہم نے ایدھا پوٹ کر دینا تو acceleration کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا normal components آ جائے گا آگے question number four ہمارے پاس اس میں وہ کہتا ہے find the radial and transfer components of velocity of a particle moving along the curve ax square plus b y square is equal to one at any time t if a polar angle اس نے polar angle ہمیں دیا ہوا theta is equal to ct square تو اب اس کو solve کرتے ہیں مطلب یہ جو اس نے curve دیا ہمیں اس میں سے ہم نے کیا کرنا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ax square plus b y square is equal to one equation one کا نام دے دیا اب اس نے جو polar angle دیا ہوا ہے theta is equal to ہو جائے گا ct square equation two کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب اس کے جرمان polar اور cartesian کے درمیان جو relationship ہوتا ہے اس میں is equal to ہوتا ہے x is equal to ہوتا ہے r cast theta y is equal to ہوتا ہے r sin theta چونکہ ہمیں اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں radial and transfer components کی تو اس میں ہمیں theta theta dot r اور r dot کے value چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر r تھا نہیں تو ہم نے پھر وہ relation ہمیں لے کے آنا پڑا تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے r کی value نکالنی ہے تو یہ x اور y کی value equation one کا اندر put کر دیں کہ تو ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے پھر اس equation میں سے ہم نے کیا کرنا ہے r square کو کامل لے لیا اور پھر r square اس کے ساتھ جو ضرب ہو رہی تھی اس کو other side پر جا کر کیا کرتے divide کر دیا اب اس کا square ختم کرنا ہے تو ہم دونوں طرف one hour two لیں گے تو یہ کیا بن جاتا r is equal to one hour a cos theta plus b cents theta hole کی power کیا ہو جائے گا ایک بٹا دو اب اس کو differentiate کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کے لیے ریڈیل اور transfer components کے لیے تو ان کے لیے ہمیں r dot اور theta dot value چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ r dot is equal to ہو جائے گا یہ جب اوپر اس کو لے آئیں گے اس کی power منس میں ہو جائے گی منس ایک بڑا دو کو شروع میں پھر اس کی power میں کمی تو پھر یہ جو اندر والا term ہوگی اس کو پھر again differentiate کریں گے تو اس کو جب ہم differentiate کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا منس two قاس t اور قاس اس میں دونوں میں سے ہم نے d theta و dt کو کامل لے لیا اب یہاں پر r dot is equal to ہو جائے گا ایک بٹا دو into a square plus b square theta hole کی power minus 3 بٹا دو into a sin two theta اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو فارمولہ ہوتا نا two cos theta sin theta equal to ہوتا d theta over dt ہم اس کو کس کی کو لکھ سکتے theta dot کی کو لکھ سکتے ہیں میں نے وہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کو پھر اگلے step پر ہم نے کیا کیا اس میں سے a اس میں سے sin two theta اس پوری term میں سے کامل نہیں لیا یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے r dot is equal differentiate جب کیا تھا تو یہ ماں پاس کیا بنا تھا theta dot is equal to two ct بنا تھا ٹھیک ہے وہاں پر ہم نے theta dot value put کر دینی آگئے جو اس کے transfer components ہوتے ہیں v theta is equal to r theta dot is equal to r اور theta dot کیا کیا کر دینی ہے اس کے اوپر جو value وہ ساری put کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے v theta is equal to 2 ct over a square theta plus b square theta hole کی پوری ایک acceleration of a particle moving along a car a square sorry x square plus y square is equal to a square with constant angular velocity اس نے بات کی constant angular velocity کی ٹھیک ہے اب یہاں پر جو اس نے circle دیا ہو ہے یہ جو پورا ہمیں پتہ ہے x square plus y square is equal to a square circle کا فارمولہ ہوتا ہے جب اس نے دیتا کیا ہوتا ہے تو theta is angular displacement ہمیں پتہ ہے جب ہم angular displacement کو differentiate کریں گے with respect to t تو ہمارے پاس کیا آجاتے angular velocity آجاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ d theta over dt اس کو ہم لکھ سکتے نا theta ڈارٹ کے تو یہ کس equal دیا ہو ہے اس نے دیا ہو constant r کو introduce کروانا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ polar اور cartesian میں relationship ہوتا ہے اس میں x equal to r cos theta y equal to r sin theta تو ہم نے کیا x اور y کے جگہ ان کے value put کر دیتے اس میں سے r square کو لے لیا common is equal to ہو جائے گا a square اب یہ کس کے equal ہوتا پوری term جو ہوتی ہے x square theta plus sin square theta is equal to one کے تو یہ بچ جائے گا ہمارے پاس r square is equal to ہو جائے گا a square ختم کریں r is equal to ہو جائے گا a کے ہم میں اس کے لئے value جو چاہیے ہوتے نا وہ چاہیے ہوتی ہے مطلب اس میں theta dot r dot r double dot value اس کو differentiate کریں گے تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا پھر again جب اس کو differentiate کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا by equation two اب ہمیں theta double dot value بھی chائی ہوتے جب اب ہمیں r جو double dot اس کے value 0 نکلی ہے اور r theta dot square value put دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے ریڈل component of acceleration آ جائے گا minus a c square ہو جائے گا normal components x what a theta is equal to two r dot theta dot plus r theta double dot ان کے value جو پر ہم اگر question number five six solve کرتے a particle is moving along a parabola x k is equal to four y with constant speed اس نے بات کی constant speed determined that gential and normal components of its acceleration when it reached the point whose abscissa abscissa is five کا جذر a abscissa کا مطلب یہ کہ یہ پر اس نے x کی value دی ہوئی ہے کس چیز کی value دی ہوئی ہے x کی ٹھیک ہے اب اس کو solve کرتے ہیں تو اس نے جو parabola دی ہوئی ہمیں کیا دیا ہوا x is equal to four is one کا نام دیا اب acceleration کے جو normal components ہمیں پتہ کس کے equal ہوتے ہیں a is equal to dv dt unit vector plus square over راو and division two کا نام دے دیا اب sense particle move with constant speed اس نے اوپر بات کیا particle جو constant speed سے move کر رہا ہے تو اس mean کہ یہ dv dt ہو جائے کس equal 0 کو equal ہو جائے اس division three کا نام دے دیا راو ہمیں راو کے value چاہی ہوتے کس کے لیے جو اس کے ہم normal components فین کریں گے acceleration کے اس میں آتا ہے نا v square over row تو value فین کرتے ہیں تو row is equal to 1 plus into second derivative square hole 3 2 اور over میں کیا آجاتا ہے سوری جہاں پر فاصل derivative square اور میں کیا آجائے گا ہمارے پاس second derivative آجائے تو اس پھر دوسری مرتبہ بھی کریں گے تو y is equal to ہو جائے گا x square over 4 ہے اب اس کو differentiate کرتے ہے with respect to x تو ہمارے پانچ کندہ روٹ a put کر دی ادھر ٹھیک ہے تو row is equal to ہو جائے گا 4 a square plus 4 a 2 ہو جائے گا hole 3 2 over کیا آجائے 4 a 2 اب اس کو simplify کرنے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے 9 a square hole 3 2 over 4 a square ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو لکھا جا سکتا ہے مطلب جو 9 a square تھا اس کو 3 a square لکھا جا سکتا ہے تو یہ square اس سے cancel ہو جائے گی اس کی power کتنی بچ جائے گی 3 اور یہ پھر 3 a power 3 ہے تو یہ کیا جائے گا 27 a power 3 ہو جائے گا over ایکویجن 2 اس کو ایکویجن 2 کے اندر ہم نے کیا کر دینا ہے یہ جو ایکویجن 2 ہم نے نکالے تھی اس میں ہم نے نارمل اس کے ایکسیلیشن کمپونیٹس فائنڈ کرنے تھے تو اس کے اندر راؤ کے ویلے پوٹ کر دیتے ہیں تو راؤ کے ویلے پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس کا نارمل کمپونیٹس آجائے گا ایکسیلیشن کا ایکسیلیشن ہو جائے گا 4 وی سکیار آور 27 اے ٹھیک ہے ایوپ آپ لوگوں کو سمجھ جائی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ یہ سمجھ آگئے تو میرے چینل میں سیٹی لئیہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور